تو نمازکار کوکنگ و شارلین میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے سموسے کس کو نہیں پسند ہے سب ہی کو سموسے بہت اچھے لگتے ہیں آج ہم بنائیں گے مجدار سے سموسے بلکل بزار والے سٹائل سے اتنے ہی کرسپی اتنے ہی مجدار اور بنائیں گے ساتھ میں ہم اپنی سموسے کی چاٹ کیونکہ بہت زیادہ آپ کو ٹیسٹی لگے گی تو آپ اس کو ہمیشہ گھر پر ہی بناؤ گے بزار سے لینا بند کر دو گی کیونکہ جب آپ میری ڈیسٹی پی سے سموسے بنا ہوگی تو بنائے چلیے شروع کرتے ہیں بنانا بنانے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے بہلے ایکن ضرور دمائیں تاکہ روز کے اپنے ساتھ تک سب سے پہلے پہنچیں چلیے شروع کرتے ہیں بنانا اب ہم لے لیں گے کوئی بھی ایک پرات یا پھر بڑا سا کوئی اس طرح سے باٹی لے لیں گے اور اس پہ میں ڈالوں گے ایک کپ میدہ تو ایک کپ ہم نے اس پہ میدہ پر ڈال دانا اور اس کے ساتھ ہی ہم اسے ڈالیں گے one third spoon کی طریب اجوائین تو اجوائین کو اس طرح سے ہاتھ پہ رکھ لیں گے اور مسر لیں گے مسر کا اجوائین کو ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ ہوئے زیادہ بڑیا ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈال دیا اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمبر ہم نے اس پہ زیادہ نہیں ڈالنا اور ہم نے اس پہ 1zinho ٹھون کے قریبAsk میں number پہ کر�� اس کو ہم کر لیں گے اس طرح سے میکس اچھا سے اور ایک بیش میں اس طرح سے گڑڈا سیں پھنیا میں اور اس کے اندر دہ Sofia اس طرح سے دو چھمٹ پہ گیا کھوں بھر حافظ ہملا دیں گے اور ہمением چھوٹے چھمٹ پہ دے سکی کبھ بھی سموزے بنائیں تو اس کو دے سکی我们 نے دال کہنا میںس پہ جواحیز سمجھ ہوئے کوکنگ وال کا ڈال دیا باقی میں اس میں دیشی کی ڈال دیا تو ہم نے نون ملٹر دیشی کی لیا ہے اور میں نے ایک ٹیبل سپون کی تریبہ آپ سمجھ دیجئے میں نے جو ہے یہ دیشی کی ڈال دیا نون ملٹر ہم میں ڈالنا ہے یہ دھیان ہوئے تو اس کو اچھا سمیں کر رہتے ہیں اس سمجھ سے ہمارے سموزے جو ہے اسی وجہ سے بنتے ہیں اس میں یہ دیشی کی ڈالتا ہے اور نہیں تو اس میں جو ہے آپ ڈال ڈالا ہوں اچھے اس کو مکش کر دیں اس طرح سے بھی آپ اس کو مکش کر سکتے ہیں اچھے سے یہ مکش ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے نون ملٹر گھیل ہے اس کو اچھے سے مکش کرنے کے لیے ہمیں اس طرح سے مسلنا اس کو بہت ضروری ہے تو تین چھار منٹ کے لیے اس کو اس طرح سے ضرور ملٹریں تب ہی ہمارا گھی سب جگہ سارے آٹے پہ سارے میدے پہ لگے گا اب ہم اس کو اس طرح سے مکش کر دیکھ لیں گے اس طرح سے بن رہا ہے مطلب کی ہمارا گھی جو ہے اچھے سے ملٹ چکا ہے اور یہ گھی جو ہے بلکل پرفیکٹ ہے اتنی ماترہ میں ہی ہمیں اس کو کیڑا تو ہوسی کی ڈال کے لیے جو ہم آٹے لگا کے تیار کریں گے وہ بلکل جو ہے ہارٹ ڈال بنائیں گے اس لئے ہم نے جو ہے کھنڈا پانی دیں گے درمیوں کے دن ہے کھنڈا پانی لوگیں تو ہی ہمارا ڈال جو ہے ٹک سکے گا زیادہ دے گا تو بلکل تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں اور اس طرح سے اس کو اچھا سا ڈال بنائیں اچھا ہم نے ہارٹ ڈال بنائیں تو پانی جو ہے بہت ہی تھوڑا ڈالے گا بس ہاتھ میں ڈالیں ایک دو چھمچ اور اس طرح سے اچھا سے ڈالیں ہم نے مسراتے رہے ہیں مسراتے رہے ہیں تو آپ کا ڈال جو ہے بلکل پرفیکٹ پانی ہم اس میں اور نہیں ڈالیں گے ہم نے تقریبا اس میں کھنڈ بل آگر چھا چھا چھمچی کریں پانی ڈالیں گے تو اس طرح سے ہمارا ڈال بنائیں ہم نے اچھا سکو کر رہے ہیں ہاتھ کو ہم نے اس طرح سے ایک بار پر سلکا سا گیلا ہی کر دیں گیلا کر کے ایک بار اس طرح سے اس طرح تو پانی سے مل لیں گے میں نے اچھا کہ ہم نے دوہ گیا دے اس طرح کا ہم نے ہاتھ بنگا بنائے اب ہم کوئی بھی ایک ناٹھین لے لیں گے اور وہ ناٹھین کو ہم نے کر رہینا ہے گھیلا اس طرح سے ہم نے دن چ้ Nadjے وہ ہے اور پانی سے مول ہم نے چھے کر دیں گے xamane cophanter اور آلو کو کٹ کر لے گے کچھ آلو تو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لے گے پھر کچھ چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس طرح تو دو آلو ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور باقی کی جو آلو ہے وہ ہم نے اس طرح سے میش کر رہے ہیں یہ دی اس طرح سے ہلکا ہلکا میش کر دیں گے ہاتھ کے ساتھ میش کر لیں اس کو اور اس طرح سے ہم نے علو اپنے پیٹی کر لیں اب ہم لے لیں گے ایک کڑھائی گیس کھو ہم نے نیچے سے کر دیا ہے اور اس کے اندر دال دیں گے کوکنگ اوائل تو دو سے تین چمچ ہم اس کے کوکنگ اوائل کے ڈال دیں گے اور جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہونے لگے ہم اس کے اندر دال دیں گے ٹیسٹ کو بڑھانے والا اور بہت ہی مجھدار سا فریور دینے والا ہینگ ہینگ ہم اس میں ڈالیں گے وان تھرڈ چیبرٹ فون سے تھوڑی سی زادہ اس کو اچھا سی صرف ہمیں ڈالیں گے اور اس کے فریم ہم نے ہلکا کر لینا ہے ہلکے فریم میں ہم نے سارے مسالے جوہے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے جیرہ جیرہ ہمیں ڈالیں گے آدھا چمچ اور سب سے بڑیا فریور دینے کے لیے جو بازار والے بھی ڈالتے ہیں وہ ہے سابود دھنیا آپ چاہے تو سابود دھنیا ڈال سکتے ہو اور آپ چاہے تو دردرہ پیسا ڈال سکتے ہو میں دردرہ پیسا ڈالوں گے اور اس میں ڈیڑھ چمچ میں دھنیا ڈال سکتے ہو آپ چاہے تو پہلے ڈال سکتے ہو آپ چاہے تو پہلے ڈال سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو ہلکا لکھا یہ بڑیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے آپ چاہے تو پہلے ڈال سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو ہلکا لکھا یہ بڑا ہوں اور اس دیش پہ ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے باقی کے مصال میں وہ ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے سوات کے انسار آپ ڈال سکتے ہو میں اس میں آدھا چمچ سے قریب ڈالوں گے لائل دیکھی میسٹ آدھا چمچ 1 تھرڈ پون کے قریب حلدی پاؤڈر آدھا چمچ دھانیا پاؤڈر اور اس کے ملانے اس کے اندر دال دیں گے 1 تھرڈ کپ کے قریب اُبلی ہوئے مطر اس میں بہت بڑیا لگتے ہیں اپنے آلو اپنے آلو اس میں ملانے اور اس کو ملانے جب تک یہ ملانے اس میں ملانے اس کے ساتھ ہم اس میں دالیں گے ٹھوڑا سا اس کے اندر ٹائنگی پن دینے کے لئے ہم اس میں آلخور پاوڑر ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے 1 تھرڈ کون کی طریب ہی ڈالیں گے آپ زیادہ خٹا پرسند کرتے ہو تو دھال سکتے ہو زیادہ لیکن زیادہ اس پہ نہیں اچھا لکھا اچھے اس کو ملا لے کر اس طرح سے اس کو پریس کر کر جائیں جو آلو بہت بڑے آپ کو نظر آئیں اس کو اس طرح سے آپ توڑ سکتے ہو کیونکہ ہمیں زیادہ بڑے آلو نہیں چاہیے اس طرح سے ہم نے اپنا مکسچر بڑھنا لگے اس کے طرف ہم ڈال دیں گے ٹھے سارا ہرا دھنیا آپ چاہیے تو اس میں ہری مرچی بھی بھری بھری کٹ کر کے ڈال سکتے ہو بہت ہی ٹیسچی لگتے ہیں اس کے ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سے 8-10 کاجو بھری بھری چاپ کر کے مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سے اس میں ڈال دیں گے پانیر بھری بھری چاپ کیا ہوا چھوٹا چھوٹا مکس کر لیں گے اچھا سے اس کو اس طرح سے مرچ کریں گے اب اس کے انتر ہم ڈال دیں گے تھوڑا چیز سوگی یعنی کی کشمش یہ بھی بلکل optional ہے ڈالنا چاہے تو ڈالیے نئے ڈالنا چاہے تو آپ رہنے دے سکتے ہیں تو اچھے سے ہم نے مسالے کو ہلا لینا ہے اس طرح سے اور تب تک ہم نے اس کو جو ہے گیاس پہ رکھنا ہے جب تک مسالہ جو ہے اچھا سے ڈرائے نہ ہو جائے تاکہ ہمیں فلنگ کرنے وقت بلکل بھی یہ پریشانی نہ ہو ہمارا جو سموسا ہے وہ پھٹے نہیں ٹوٹے نہیں اچھے سے بن جائے تو لیجئے مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ بس ون تھرڈ پونچے تھوڑا سا زیادہ اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے اور بڑی اچھا خوشبو اور پلیور دینے کے لئے کسوری میتھی کسوری میتھی کسوری میتھی کو بھی اس طرح سے کرش کرتے ہوئے ہم نے اس کے اندرہ ڈال دینا ایک بڑا چمچ اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے بہت بڑی اچھا ہمارا مسالہ بن سر ہو گیا اب ریڈی اس کو کسی بھی پلیٹ میں کسی بھی بول میں نکال لیں تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے سارے مسالے کو ہم نے کڑائی میں نکال لیا اور ہم اس کو اچھے سے پھیلا دیں گے تاکہ یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے جتنی دیر یہ تھنڈا ہو رہا ہے ہم اپنے آٹے کو دیکھ لیتے آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اب ہم چیک کر لیں گے اپنے آٹے کو آٹا ہمارا سیٹ ہو گیا اس کو ایک بار اس طرح سے ایک دو منٹ کے لئے مسال لیں اس کو نکال لیں گے باہر اور اس طرح سے ہم اچھے سے اس کو مسال لیں گے اسی طرح سے ہمیں ٹائٹ آٹا چاہیے دیکھنے ہمارا آٹا اس طرح کاٹ آئی چاہیے اب ہم اس کی لوئی تیار کر لیں گے اس طرح سے اس ساری لوئیاں ہم اس طرح سے ریڈی کر لیں گے اور اس طرح سے اس کو ہم نے ایک بول بنا لیں گے اس طرح ہم نے اس طرح سے بنا کر ریڈی کر لیں گے اس طرح سے ہم نے بیل رہی ہو اور ہم اس کو رکھ دیں گے اپنے بول میں اب ہم اٹھائیں گے ایک پیڑا اور اس کو اپنے سرفیس پہ رکھ دیں گے اس کے پتھولا سا میدہ ڈال دیں گے اس طرح سے سپنکل کر دیں گے اور ہاتھ سے اس طرح سے پھیلاتے ہوئے ہم نے اس کو پیل لیں گے ہم نے اس کو لمبائی میں اس طرح سے پیل دیں گے کھوڑات ہم یہاں سے بھی بیل لیں گے ہم نے اس کو بیل لیا ہے اب ہم اس کو بیچ پہ سا کر لیں گے اور ایک کے اوپر ایک اس کو رکھ دیں گے تاکہ یہ چھپکے نہیں تو ہم اس کے اوپر ہلکا سا سپنکل کر دیں گے میدہ ایسے تو یہ چھپکے گا نہیں اور پھر بھی ہم اس طرح سے پڑھیں گے ایک اوپر ایک اور سارے ہم نے اسی طرح سے ریڈی کر لیا لیں گے ہم تھوڑا سا بیٹر میدہ نیچے جیرور چھڑکے اور اس کو بیڑ لیں گے تو ریجی ہم نے سارے یہ بنا کر کھر لیا ہے ریڈی اب ہم اس میں سے ایک اٹھائیں گے اس طرح سے اور اس کے اوپر لگا دیں گے تھوڑا سا پانی تو اس کے سارے ایجز میں اس طرح سے ہم نے پانی لگا دیں گے اس کو اس طرح سے ایک اوپر ایک رکھتے ہو اس طرح سے ہم نے اس کو بند کر دیں گے بہت ہی آسان ہے بنانا اس طرح سے اس کو بند کر دیں گے اب اس طرح سے اس کو اٹھا کر اس میں کریں گے ہم نے اس میں بہت زیادہ فیلنگ نہیں کریں گے ہم نے اس میں حساب سے ہی فیلنگ رہنی ہے میں آپ کو بتاتے ہوں اس طرح سے ڈالا ہم نے ایک چمچ اور آیدھا چمچ کو اس کو پریس کر دیں گے یہ جو کونر ہے اس میں تھوڑی سپیس رہنی چاہیے تاکہ ہم اس میں اچھے سے اس کو بند کر سکیں تو اس کے سائٹ پر بھی ہم نے لگا دینا یہاں پر پانی تو سب طرف ہم نے اس میں پانی لگو اچھے سے جب پانی اس میں لگ جائے تو اس طرح سے ایک پولڈ کر کے ایک اس میں بنائیں گے اس طرح سے پلیٹ اور ان دونوں کو جو ہم نے آپس میں جوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اچھے سے ایک ساتھ جوڑ دیں گے اور اس طرح سے اس کو دباتے ہوئے خیشیں گے پتلا کریں گے یہ دیکھیں اور اس طرح سے موڑ لیں گے اور ہمارا یہ سموسا تیار اس کو رکھتے جائیں گے اور اٹھا لیں گے آپ دیکھ چکتے کہ زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے اور سائٹ پر ہم لگا لیں گے اس کے اس طرح سے پانی اچھے سے اس طرح سے اس کو موڑیں گے اور اس کو آپس میں جوڑ لیں گے اس طرح سے دیکھیں اپنا مسائلہ سے پون ہو رکھتے ہیں اور مسائلہ پھر کر ڈال 무엇 پھر سے ہم نے سائٹ پر لگا دینا ہے پانی اور یہاں سے پلیٹ بناتے ہوئے اس کو آپس میں جوڑ اور اس طرح سے پھر زیادہ اور اس طرح سے دیکھیں سارے سموسے ہم نے اس طرح سے منا کر رہے گے اس سارے سموچوں کو ہم نے سنا سے بنا کر ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے ڈرائی ہونے دیں گے تھوڑا سا فین کے نیچے اس کو رب دیں گے اور تھوڑا سا اس کو سوکنے دیں گے اب ہم لے لیں گے ایک کڑھائی اور اس میں دال دیں گے کوکنگ آئی آپ چاہے تو اس کو دیسی گی میں بنا سکتے ہو اور آپ چاہے تو کوئی بھی کوکنگ آئی میں اس کو بنا سکتے ہو اچھا کھلا وائل ڈالیں بلکل کنجوسی نہ کریں اگر آپ صحیح بجار کے طریقے کا کھانا چاہتے ہو تو اس کو ہم کر لیتے ہیں ہم نے رکھا ہوا ہے گرم کرنے اور تھوڑا سا ڈال کی آٹا اس میں دیکھ لیتے ہیں گرم ہوئے کے نہیں اب دیکھنے ہو اس میں سے ببلز آ رہے ہیں بلکل اسی طرح سے ہمیں گرم چاہیے زیادہ گرم ہمیں اس کو نہیں چاہیے اب ہمارے سموسے جو ہے سیٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کو اکے کر کے جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے ہلکا 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 ہم اس طرح سے اس کو پھلائیں گے تاکہ یہ نیچے چپکے نہیں اس طرح سے اور میڈیم فلیم میں ہلکے فلیم میں اس کو پکنے دیں گے شروع شروع میں فلیم کو تھوڑا سا تیز رہنے دینا چاہیے اس کے بعد جو ہے یہ بلکل ہلکے فلیم میں بنیں گے تاکہ یہ اچھے کرسپی بن جائے اس کو موڑ لیتے ہیں بزار والے جو ہے یا دیسگی میں بناتے ہیں یا اس کو ڈالڈا میں بناتے ہیں اس سے سموسے بہت ہی کرسپی مزیدار بنتے ہیں یہ دیکھیں جب آپ کو لگے گیا اس کا فلیم بہت ہلکا ہو گیا تو اس کو تھوڑا سا آپ تیز کر سکتے ہیں پیٹ پیٹ پی آپ اس کو الٹ پلٹ کر سکتے ہیں ہم نے برابر کا کلر سب جگہ لانا ہے یہ نہیں کہ کہیں سے بہت زیادہ ڈاک ہو گیا کہیں سے بہت زیادہ کم ہو گیا تو ایسا نہیں کرنا ہے کلر جو ہے میڈیم آنا چاہیے سب جگہ اور ایک بار یہ تھوڑا سے پکنے لگیں تب ہم اس کو نکال لیں گے ہم نے اس کو کچھے نکال لیں گے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کچھے یہ ہو گئے ہیں اور اس کو ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا تو اس کو نکال لیں گے اس طرح سے اور بارکی کی سموسے بھی اس میں ڈال رہے ہیں اس طرح سے اس کو چینٹر بھی کر لیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے نیچے سے ہلائیں گے تاکہ نیچے سے الگ سا رنگ نہ جائے اب اس کو ہم موڑ لیں گے دوسری سائٹ سے بھی تھوڑا سا اس کو پکنے دیں گے تو یہ دیکھئے کچھے یہ ہو گئے ہیں اس کو بھی ہم نکال لیں گے اور لیچی یہ سارے کچھے سموسے جو ہم نے نکال لیں ہیں ہاپ سیمی فرائد اب ہم نے پھر سے دوبارہ اوئل کو گرم کر لیا اور سموسے جو ہم اس کے دوبارہ رہا دیں اور سارے سموسے کو ہم نے اسی طرح سے گولڈن ڈراؤن کر لیں اس کو موڑ لیں گے اور اسی طرح سے کرسپی کرتے رہیں بلکل این ہی ٹرپسن ٹرپس کے ساتھ آپ بنائیں آپ کے سموسے بلکل بزاج جیسے بنائیں ٹیسٹ بھی ویسا اور کرکرا پن بھی بلکل اسی طرح کائے گا تو میڈیم ہائی فلیم کر لیں گے اور اس کو اچھا سی کرکرا ہونے جاتے ہیں کھلاتے رہیے یہ دیکھتے دیکھ رہے ہیں سموسے کا کلر کتنا بڑیات آیا ہے بس اسی طرح کہ ہمیں اسی طرح چاہیے سارے سموسے کو ہم نے اس طرح سے نکال لیں سارے سموسے نکال لیں گے اور باقی کی سموسے بھی سب ہم اسی طرح سے کرسپی کریں تو لیجئے مزددار ہمارے بزاج جیسے کرسپی سموسے بن کر ہو گئے ہیں تیار آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی مزددار اور بڑیا سے سموسے بنائیں بلکل بزاج جیسے اور آپ اس کو سرف کریں گے اس طرح سے بھی آپ سرف کر سکتے ہو اور اس طرح سے آپ ڈونے میں ڈالیے اور جیسے آپ دکھان والے دیتے ہیں اس طرح سے کھڑیں تو ہم ڈالیں گے اس کے اندر چٹنی پھوڑی سے پھلاو رہے گی مٹھی چٹنی اس کے ساتھ میں پھلاو رہے گے کھٹی مٹھی چٹنی اور ساتھ میں ڈالیں گے اپنا مسالہ اور اوپر سے آرادھنگی لیجئے ہماری سموسے کی چارٹ جو ہے بن پر تیار تو اسے کھائیے انجوائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی ریسپی بنا کر دیکھئے مجھے ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں پسند آئے تو لائکہ بٹن ضرور دوبائیں اس نے مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے تو جو دی ملتے ہیں ریسپی کے ساتھ بہت ملتا ہے